اسلام علیکم میرا نام ہے متصر اور وان ٹو زی ڈیزائن کی ایڈوانس کلاسز کی آج ایک اور کلاس دیکھر آگیا ہوں آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ ہے ایمبوز کے متعلق مثلا ٹیکسٹ کو ایمبوز کرنا اس کو ایمبوز بھی کہتے ہیں اس کو بیول بھی کہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ ٹیکسٹ کو چاہے وہ اردو ٹیکسٹ ہے چاہے وہ اپنا انگلیش کا ٹیکسٹ ہے چاہے وہ آپ کی کوئی بھی زبان ہو کوئی بھی لینگویج ہو تو آپ اس کو کس طرح بیول کر سکتے ہیں کس طرح ایمبوز کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائم زائے کی ہوئے چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پر ایک ٹیکسٹ لگ لیتا ہوں میں یہاں پر لگ لیتا ہوں جی گرافیک مطلب کہ ہم گرافیک ہیں کوئی بھی ٹیکس آپ جوز کر سکتے ہیں میں سمپل گرافیک لکھ لیتا ہوں گرافیک ٹیک ہے جی گرافیک لکھ لیا جی ہم نے اچھا جی اس کو ہم تھوڑا سا ڈیزائن دیں گے تھوڑی سی شیپ اس کی چینج کریں گے اس کو سب سے پہلے ہم کوئی اچھا سا فانڈ لگا لیتے ہیں آپ کی مرضی یہ ہے آپ نے سمپل فانڈ لگانا ہے جو بھی فانڈ لگانا ہو تو میرے خیال سے یہ وہاں ٹھیک دے گا اچھا جی اس کی ایک کوپی میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ٹیک ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا انویلپ ٹول سے تھوڑی یہ انویلپ ٹول میں نے کروایا ہوئے آپ نے اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور جا کے دیکھئے گا اس سے ہم اپنے ٹیکس کی یا دوسرے چیزوں کی شیپس ہوتی ہے وہ ہم اس کو کرتے ہیں یہاں سے دونوں ڈاٹ ٹیکس کا یہاں ڈاٹ ہے اس کو بھی ریموو کر دیا میں نے وہ یہاں سے بھی ریموو کر دیا اس کے اوپن نیچے تھے وہ بھی ریموو کر دیا اب میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا ہم چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تھوڑی یہاں سے ایسے اور ایسے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں سے ایسے کر رہا ہوں اور ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس گرافکس آ گیا اب اس کو میں کلر دے دیتا ہوں ریڈ کا ٹھیک ہے ڈاٹ ٹیڈ ہے پرپل بھی اس کو دو میرے خیال سے کہتے ہیں اچھا جی اس کو یہ آ گیا اس کو میں سائٹ پر کرتا ہوں تھوڑا سا اور اس کی ایک کوپی یہاں پر رکھ لیتے ہیں اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ورکنگ ہم اس کے اوپر کریں گے ہم جائیں گے ایفیکٹ پر ہم اس کو امبوز کرنے لگے ہیں ایفیکٹ میں جا کے ٹیکسٹر کے آپشن میں جا کے یہاں پر لکھا ہے پلاسٹک یہ جو ایفیکٹ کا جو مینیو ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو جو جو مین اس کی آپشنز ہیں وہ بھی ضرور کریں گے ابھی ہم کر رہے ہیں امبوز یہاں سے آئیں گے ٹیکسٹر میں آ کے یہاں سے پلاسٹک میں کریں گے اور یہاں پر آ کے یہ دیکھیں اگر آپ بور کریں تو یہاں سے ایک امبوز اس کا نکلنا شروع ہو گیا اب یہاں سے اس کی سائٹنگ ہوتی ہے یہاں سے اس کو میں ریڈ کلر کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کی ساری وہ شائنگ نکلنے شروع ہو گئی ہے یہاں پہ آپشن ہے ہائی لائٹ کی ڈیپٹ کی اور سموودنس کی یہاں سے اس کا جو ڈریکشن ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ نیچے ڈریکشن کرنے ہی اوپر کرنے ہی دیکھیں اب اس کی جو شیڈو ہے وہ بلیک ایریا یہ اوپر ہو گیا اس کو میں نیچے کر دیتا ہوں اب یہاں سے آپ اس کی جو شائن ہے وہ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ شائن زیادہ ہو رہی ہے اگر اس کو میں پیچھے لے آتا ہوں تو شائن بلکول ڈال سی ہو گئی ہے اس کو ہم شائن پہ ہی رکھتے ہیں اور یہاں سے یہ ڈیپٹ ہے کہ کتنا آپ نے اس کو ابھارنا ہے کتنا ڈیپٹ دینی ہے یہ یہاں سے یہ دیکھیں زیادہ ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم تقریباً بس یہاں پہ رکھیں گے زیادہ پھر وہ اوپر ہو جاتی ہے یہ سمودھنیس ہے کہ آپ نے کتنا سمودھنیس کرنی نہیں دیکھیں اب یہ ایسے جیسے فلیٹ ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا سمودھنیس کیور کریں گے یہ دیکھیں اب ذرا اچھا لگنا شروع ہو گیا اب یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جی اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس کو انبوز کیسے کیا اس کے پر تھوڑی ایسی ورکنگ کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اور اچھا لگیا ہمیں اس کو اس کو میں کلر کرتا ہوں تھوڑا سا یہ کانٹور ٹول ہے اس کے ساتھ میں نے اس کی ایک آؤٹر لیئر لے لیئے آؤٹر لیئر لینے کے بعد کنٹرول کیے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بریک اپارٹ ٹھیک ہے دیکھ بریک کانٹور اپارٹ کنٹرول کیے اس کی شروع ہے کارٹ کی ہوتی ہے اب یہ پیچھے والا ایسا ایسا الگ ہو جائے گا اب ایک اور دفعہ میں اس کا کنٹرول ٹول لے کے اس کا ایک اور اور بنا دیا ٹھیک ہے اس کو ذرا زیادہ کر دیا اب پھر بیسے ہی کرنا ہے ہم نے اس کو پھر رائٹ کلک کر کے کنٹرول کے کر دیا اس کا میں نے کلر چینج کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور اب اس کو دوبارہ ہم آؤٹلائن دیں گے یہاں سے یہ پہ نہیں زیادہ ہو گئی ہے یہ بس بہت ہے اچھا جی اب میں ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے امبوز کیا ہوا تھا یہ اٹھا کے میں اس کی اوپر رکھ دوں تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پیج اپ کر لیں یہاں پہ آرڈر میں چلے جائیں آرڈر یہ میں نے آپ کلاس کروائی ہوئی ہے آپ لوگوں کو پیج اپ کی اور پیج ڈاؤن کی لیئر کیسے پیج اپ ہوتی ہیں کیسے پیج ڈاؤن ہوتی ہیں وہ ضرور دیکھئے گا بڑے کام کی چیز ہے یہ فرنٹ پہ ویج پہ آ جائے گا اس پہ میں نے کر لیا سیٹ اب اس کو سیٹ کر کے اور یہ والی لیر کو سیٹ کرنا ہے شفٹ پریس کر کے رکھنا ہے دونوں کو سیٹ کرنے کے لیے جب ان دونوں سیٹ ہو جائیں گے ہم نے سی پریس کرنا ہے اور ای پریس کر دینا ہے اب وہ جو اوپر والی لیر تھی جو اوپر تھی وہ بلکل اس کے اوپر آگئی ہے دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب تھوڑا سا اس کے پر ورکنگ کرتے ہیں تاکہ یہ اور خوبصورت لگی ہمیں اب یہاں سے اس کو میں نے اور یہاں سے اس کو ہم شیڈو دیں گے اب یہ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا ایک ٹیکسٹ کا ایفیکٹ بن کے آگیا یہ آپ جو ہے اس طرح کے ٹائٹل میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو مختلف ہائی لیٹ چیزیں کرنے کے لیے جو ورڈنگ ہوتی ہے سکوائی لیٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں پاکستان لکھ دیتا ہے چلیں اس کو کر کے دیکھتے ہیں یہ کیسا زرد دے گا آپ اپنی جو لینگویچ آپ کی لوکل زبان ہے پنجابی ہے ہندی ہے بنگالی ہے کوئی بھی عربی ہے کوئی بھی آپ کی زبان ہے وہ آپ اس پر ایزی لی کر سکتے ہیں نے اس کو کرو کر دیا ہے کنٹرول کیوں سے اور یہاں سے اس کو تھوڑی سی سی سیٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ ذرا یہ اچھا لگے امبوز ہوا ہوا ٹھیک ہے جی اب اس کو یہاں سے میں نے ویل کر دیا تاکہ یہ ساری ایک بن جائے اب اس کو ہم گرین کلر کر دیتے ہیں اس کو ہم نے ریڈ کیا تھا اس کو ہم گرین کر لیتے ہیں کلر کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں فونٹ بھی کوئی بھی use کر سکتے ہیں ٹیکس بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ تو ویسے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف گرافکس لکھا اور ایک یہ اردو کیا کچھ بھی آپ لفظ لکھ سکتے ہیں میں نے پاکستان لکھ دیا تاکہ یہ دیکھنے میں سانی ہو جائے گی اس کے وہ ورڈنگ ایک بڑا اچھا بن جاتا ہے اس کو بھی ہم ویسے ہی کریں گے یہ ہم نے بنا لیا اس کا ایک لفظ جو ہے ایک کاپی جو ہے ہم ساتھ رکھ لیں گے اور ورکنگ ہم کریں گے اس کے اوپر اسی کو جائیں گے ہم اس کے اوپر ٹیکچر میں اور جائیں گے پلاسٹک میں اور یہ دیکھیں جو ہم نے لازٹ کیا ہوا تھا کلر یوز کیا ہوا تھا وہ ہمارے اس کے اوپر خود یہ اپلائی ہو جائے گا اس کو یہاں سے آکے ہم گرین کریں گے کلر کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ گرین کلر آ گیا اب اس کو تھوڑی سی شائننگ میں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑی سی ہیپتھ بھی اس کی کم کرتے ہیں اب یہاں یہ دیکھیں نا بڑا پیارا سا ڈیسنٹ سا ایک لگنا چلو ہو گیا یہ اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں یہاں سے اور اس کو بھی ہم ویسے ہی اس کی آوٹلین بنائیں گے جیسے ہم نے اوپر والے کی بنائی تھی اس کو یہ جو گرافک لکھا تھا اس کو تو ہم نے کونٹرول ٹول کے ساتھ اس کی لیئرز بنائی تھی ایک دو دو یا تین بنائی تھی لیئرز اس کی جو پاکستان لکھا ہے اس کی لیئر میں کونٹرول ٹول سے نہیں بنا رہا میں اس کو سیمپل جو ہے نا اس کی آوٹلین ہی لے رہے ہیں یہ آوٹلین جہاں سے زیادہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آوٹ ایف ٹویلو کے ساتھ اس کی آوٹلین ہے آوٹلین کی کلاس بھی میں نے کروائی ہوئی ہے اگر آپ نے آوٹلین کی کلاس نہیں دیکھی تو جا کے ضرور دیکھئے گا بڑی اہم کلاس ہے جتنے بھی ورڈنگ ہے جتنا بھی ٹیکسٹ ہے اس کو کس طرح آوٹلین لگانی ہے اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں سارے چیزیں میں ڈیٹیل سے بتائی ہوں گے ضرور دیکھئے گا جا کے اس کو یہاں سے میں فورٹ کر دیتا ہوں فورٹ کی جگہ 6 کرتے ہیں 6 میں نے اس کی آوٹلین کر دیا اور اس کو میں پیج اپ کرتا ہوں کی بورٹ سے بھی آپ کنٹرول پیج آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آوڈر میں جائیں گے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں شفٹ پیج آپ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں جو مرضی آپ دونوں میں سے ایک چیز کر سکتے ہیں اب اس کو سلائٹ کیا اور سی پریس کریں گے اور ای پریس کریں گے وہ اس کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب اور اس کو تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں اور اس کی جو آوٹلین ہے اس کو ہم وائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ شیڈو لے کے آتے ہیں اور اس کو شیڈو لگاتے ہیں اس کو ہلکا سا نیچے رکھنے زیادہ نہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہ کتنا پیار لگنا لگنا چلو ہو گیا اس کی میں شیڈو جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اس کا فلو اور یہاں سے اس کا فلو تیز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا کم کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا پیچھے یہ چیز اور ایف ٹویل میں جا کے اس کی میں تھوڑا سا یاوٹلین بھی کم کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ اب ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہے ہمارے پاس پاکستان بھی لکھا گیا اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو دیکھا آپ نے کس طرح میں نے جو ہے ایک اردو کا ٹیکس بھی لکھا اور ایک انگلیس کا ٹیکس بھی لکھا تو ہم نے کس طرح اس کو جو ہے وہ بنایا اور کس طرح اس کو سیٹنگ کی بیول کیا ایم بوز کیا چاہے وہ اردو کا ٹیکسٹ ہو چاہے وہ اس طرح انگلیس کا ٹیکسٹ ہو آپ نے کس طرح اس کو مینٹین کرنا ہے ہے کس طرح اس کو سیٹنگ کرنی ہے یہ یہ ایمبوز کی آپشن جو ہے یہ کم یوز ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہر ڈیزائن میں آپ اس کو ہی جوز کریں اچھا نہیں لگے گا اس کے مطورہ تیز کر دیتا ہوں اس کے کلرز بہتر ہو سکتے ہیں اس کو اگر ہم وائٹ کر دیں یہاں سے پھر یہاں سے ہم اس کو وائٹ کر دیں اور اس کی آؤٹلائن جو ہے آؤٹلائن ہم اس کی یلو کر دیں تو کیسا میرے خیال سے کچھ بہتر ہے پہلے پہلے سے زیادہ یہ بھی زیادہ بہتر لگ رہا ہے اچھا آپ نے سمجھ لیا ہوگا ہم بوس کس طرح کرتے ہیں یہ ٹائٹل میں بھی ٹائٹل میں اس طرح کے لفظ آپ کو لگانے میں سانی ہوگی کسی خاص بندے کا نام لکھنے میں فلیکس ڈیزائننگ کرنے میں یہ چیز یوز ہو سکتی ہے کسی بک کا کورڈ ڈیزائن کرنے میں وہاں پہ جو ٹیکس لکھنا ہے وہاں پہ یہ چیز یوز ہو سکتی ہے کسی پرومیننٹ کرنے کے لیے کسی ورڈ کو کسی لیٹر کو کسی ٹیکس کو تو یہ چیز آپ یوز کر سکتے ہیں اور بس یہ ہے کہ آپ نے کلڑ کا استعمال جو ہو تو اچھا کیجئے گا تو یہ چیزیں زیادہ پرومیننٹ ہو جائیں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج ہی کلاس بھی اچھی لگی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میں آپ کے کام آسکا ہوں اگر میرے سے آپ نے کوئی سیکھا ہے آپ کو کچھ اچھا لگا ہے تو میری اس ویڈیو کو ضرور ڈائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکر کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور اچھے سی ٹاپک کے ساتھ اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آزد ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ